اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہن والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کیمیکل انجینرنگ سے متعلق مختلف ٹاپکس کے شارٹ کوسچن آنسرز اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی سیریز آپ کو انٹرویو کی تیاری میں ضرور ہیلپ کرے گی اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینرنگ ایج ٹیک اور اس کے اندر ہم مختلف انڈسٹریز کو ڈسکس کر چکے ہیں یہاں پہ 28 انڈسٹریز کی لسٹ اویلیبل ہے اور ان کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ کیمیکل انجینرنگ کے مختلف ٹاپکس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس چینل کے اندر تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی کیمیکل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انٹرویوز میں پوچھے جانے والے شارٹ کوسچنز آنسرز کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس سیریز میں آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور ہمارا ٹاپک ہے کرسٹالائزیشن اور کرسٹالائزیشن کی ڈیفینیشن اور اس کی امپورٹنس کے کچھ پوائنٹس کو کور کرنے کے بعد ہم اپروکس 18 شارٹ کوسچنز آنسرز کو یہاں پہ لیکچر میں پریزنٹ کریں گے اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن سے تو کرسٹالائزیشن کا جو پروسس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لیکوڈ سیڈویشن کنورٹ ہو جاتا ہے ایک سالیڈ کرسٹالائن سٹیٹ کے اندر انڈسٹری کے اندر کرسٹالائزیشن کی امپورٹنس کا اندازہ آپ کو ان تین پوائنٹس سے ہو جائے گا کرسٹالائزیشن موسٹ وائیڈلی ٹیکنالوجی ہے جو کہ کیمیکل انڈسٹریز کے اندر یوز ہوتی ہے اور آلموسٹ تمام جو کیمیکل پروسس ہیں ان کے اندر کم از کم ایک سٹیپ کرسٹالائزیشن کا ضرور موجود ہوتا ہے یا تو وہ سیپریشن کا ہوتا ہے یا پھر فائنل پروڈکٹ کا ہوتا ہے یعنی کہ فائنل پروڈکٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ کرسٹل کی صورت میں بنائی جاتی ہے اور جو تھارڈ پوائنٹ ہے یہ فارمسٹیٹیکل انڈسٹریز اور اس کے علاوہ جو فوڈ سیکٹر ہے اس کے اندر کرسٹالائزیشن کا بہت رول ہے اور اس کے اندر یہ سیپریشن اور پیوریفکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ پہلا سوال ہے اور اس کا جواب ہے فارمیشن آف سولیڈ پارٹیکلز اس میں جو ہماری فائنل پروڈکٹ ہوگی وہ سولیڈ پارٹیکلز ہوں گے لیکن کہاں پہ وہ منفیکچر ہوں گے وہ ایک ہوموجینیس فیز کے اندر بنیں گے تو اس کو ہم کرسٹالائزیشن کہتے ہیں سیکنڈ کوسچن مگمہ کیا ہے تو یہ دو فیزز کا مکسچر ہے اور اس کے اندر کون کون سی دو فیزز ہوتی ہیں ایک تو مدر لیکور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کرسٹلز ہوتے ہیں جو کہ اس مدر لیکور کے اندر منفیکچر ہوتے ہیں تو اوورال اس لیکور کو اور ان کرسٹلز دونوں کو ہم مگمہ کا نام دیتے ہیں کوسچن نمبر تھری میں کرسٹالائزیشن کے پرنسپلز پوچھے جا رہے ہیں اور وہ تین ہیں ایک تو پیورٹی ہے ایک تو ییلڈ ہے اور تھرڈ ہمارے پاس اکیلیبریا ہے کوسچن نمبر فور میں وہ پوچھ رہا ہے کہ مدر لیکور سے ہم کرسٹلز کو کن کن طریقوں سے ہم سیپرٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم فیلٹریشن یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سنٹریفیوجیشن یوز ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہم واشنگ کریں گے اور ان تینوں طریقوں سے ہم کرسٹلز کو مدر لیکور سے سیپرٹ کر سکتے ہیں کوسچن فائیو میں پوچھا جا رہا ہے کہ سی ایس ڈی کا کیا مطلب ہے تو سی ایس ڈی سے بنتا ہے کرسٹل سائز جسٹریبیوشن کوسچن نمبر سکس میں کرسٹلز کی کلاسز پوچھی جا رہی ہیں تو یہ سیون کلاسز ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے کیوبک ہے ہیکزاگونل ہے ٹرائیگونل ہے ٹیٹراغونل ہے آرثورومبک ہے اور مونو کلینک اور ٹرائی کلینک ہے کوسچن نمبر ایٹ میں پوچھا جا رہا ہے بٹے سالٹنگ اور اس پروسس کے اندر ایک تھرڈ کمپوننٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ سلیوٹ کی سالیبیلٹی کو ڈگریز کر دیتا ہے تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں سالٹنگ اور کوسچن نمبر نائن میں پوچھا جا رہا ہے بٹے اس نیوکلیشن تو اس پروسس کے اندر جو نیو پارٹیکلز بن رہے ہیں اور ان کی سپیسیفکیشن کیا ہے کہ وہ بنیں گے پر یونٹ ٹائم کے اندر اور جو میگما کا والیم ہوگا وہ بھی پر یونٹ والیم ہوگا اور اس پروسس کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نیوکلیشن کا پروسس ہے کوسچن نمبر الیون میں پوچھا جا رہا ہے کہ کرسٹلائزیشن کے اندر انیشیل بریڈنگ اس کو کہتے ہیں تو اس میں جو سمال کرسٹلز بنتے ہیں اور پھر وہ سپر سچوریٹڈ سلوشن کے اندر گرو کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انیشیل بریڈنگ ہے اور اس کو ہم اس طرح بھی بتا سکتے ہیں کہ جو سمال پارٹیکلز ریلیز ہوتے ہیں ایک سلوشن کے اندر یعنی کہ جب کرسٹلائزیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور چھوٹے پارٹیکلز بننا شروع ہوتے ہیں ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کو ہم انیشیل بریڈنگ کہتے ہیں کوششن نمبر ٹویل میں پوچھا جا رہا ہے کہ نیڈل بریڈنگ کیا ہے تو کرسٹلائزیشن کے دوران سپائیکس بنتی ہیں سپائیکس آر امپرفیکٹ کرسٹلز یہ پرفیکٹ یعنی کہ یہ فائنل شیپ نہیں ہوتی بلکہ امپرفیکٹ کرسٹلز ہوتے ہیں اور یہ بانڈڈ ہوتے ہیں دوسرے کرسٹلز کے ساتھ اور ویک فورسز کے ساتھ بانڈڈ ہوتے ہیں اور پھر یہ بریک آف بھی ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اور یہ جو سپائیکس کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے نیڈل یعنی کہ نوکدار چیز تو اس وجہ سے اس کو ہم نیڈل بریڈنگ کہہ رہے ہیں بریڈنگ میں اصل میں تو وہ اس میں کرسٹلز بن رہے ہیں بننے کے عمل کو بریڈنگ کہہ رہے ہیں کوششن نمبر تھرٹین میں پوچھا جا رہا ہے کہ ویلڈ گروت کیا ہے تو دہ گروت ریلیٹڈ ٹو امپرفیکشن یہ ابھی تک نیو بورن جب کرسٹل بننے لگتا ہے اس کی جو فسٹ سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویلڈ گروت اور ان ریلیٹڈ ٹو دہ نیوکلیشن اس کا نیوکلیشن کے پروسس سے کوئی لنک نہیں ہوتا یہ اس سے پہلے کا ایک سٹیپ ہے تو اس کو ہم ویلڈ گروت کہتے ہیں اور کوششن نمبر فورٹین میں پوچھا جا رہا ہے پرائمری نیوکلیشن کی ٹائپس ایک کو ہموجینیس کہتے ہیں اور ایک کو ہیٹرو جینیس کہتے ہیں کوششن نمبر ففٹین میں کرسٹل فارمیشن کا پورا پروسس پوچھا جا رہا ہے کہ کن کن سٹیجز سے گزر کے کرسٹل بنتا ہے تو سب سے پہلے نیوکیائی ہوتا ہے پھر وہ کلسٹر بنتے ہیں اس کے بعد امبرائز بنتے ہیں اس کے بعد نیوکلیش بنتا ہے اس کے بعد کرسٹل فائنل جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ بنتا ہے کوشن نمبر سسٹین میں پوچھا جا رہا ہے یہ کیا ہوتی ہے اس میں سمال کرسٹلز یا سمال پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں وہ چمٹ جاتے ہیں جو لارج کرسٹلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اس کو ہم کہتے ہیں اور جو کوشن نمبر سیونٹین ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ سیکنڈری نیوکلیشن کیا ہے سیکنڈری نیوکلیشن کے اندر نیو برت ہوتی ہے یعنی کہ اگین کرسٹلز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ جو پہلے ان کے کرسٹلز ہیں پیرنٹس کرسٹلز ان کو ہم کہتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگین نیو برت شروع ہو جاتی ہے ان کرسٹلز کی تو اس کو ہم سیکنڈری نیوکلیشن کہتے ہیں یعنی کہ سیکنڈ سٹیج پہ آکے دوبارہ نیوکلیشن اور کرسٹل بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کوشن نمبر ایٹین میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ کونٹیکٹ نیوکلیشن ٹیک پلیس کیسے ہوتی ہے یہ تو اس کے دو طریقے ہیں بائیدہ کلویشن آف کرسٹلز ویڈ ایچ ادر یعنی کہ جو کرسٹلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائیڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایکپمنٹ ہوتا ہے اس کی جو والز ہوتی ہیں جو دیواریں ہیں ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہو کے جو ہے وہ نیوکلیشن کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کونٹیکٹ یا ان کا کرسٹلز کا آپس میں کونٹیکٹ ہوتا ہے یا پھر اس کرسٹلز کا اس ایکپمنٹ کی وال کے ساتھ کونٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کونٹیکٹ نیوکلیشن